ہم آفغانی مٹن کورما بنائیں گے یہ بہت ہی تیسٹی بنتا ہے اور اس کا کورما بہت ہی سوپ کی طرح پتلا بنتا ہے تیسٹ میں یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے یہ آفغانی فیموس ڈش ہے اس کے لیے ہم نے یہاں 600 گرام مٹن لیا ہے بونز کے ساتھ اسے ہم نے واش کر لیا ہے اب یہاں پریشر کوکر کو ہم نے چڑھا دیا ہے اس میں ہم ڈالیں گے مٹن ہم اس میں تین گلاس پانی ایٹ کریں گے اسے آپ جب بھی بنائیں تو آپ اسے بونز کے ساتھ ہی بنائیں کیونکہ بونز کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے یہاں ہم نے تین گلاس پانی ایٹ کر دیا ہے ہم اس میں ٹیسٹ کے اکارڈنگ نمک بھی ایٹ کر دیں گے اب یہاں ہم پریشر کوکر کی لیڈ لگا دیں گے ہم اس میں ایک ویسلز آنے دیں گے ایک ویسلز جیسے ہی آتی ہے تو ہم گیز کی فلیم سلو کر کے اسے دس منٹ کے لیے سلو فلیم پہ پکنے دیں گے جب تک مٹن ہمارا اچھے سے کوک ہو جائے گا اب یہاں ہم گریوی کے لیے دو میڈیم سائز کی پیاز لیے جسے ہم نے موٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے ہم اس کا اسمودھ پیسٹ بنا لیں گے اسمودھ پیسٹ بن کر تیار ہے اب یہاں ہم نے ایک پتیلے میں دو چمچ آئیل ڈال کے گرم پہ چڑھا دیا ہے آئیل جیسی گرم ہو جاتا ہے یہاں ہم نے تھوڑا سا شازیرہ چار پانچ لونگ اور چھے سات کالی مرچ کے دانے اور ایک تیز پتہ لیا ہے اسے ڈال دیں گے اسے کریکل ہونے دیں گے اور دیڑ چمچ جینجر گارلی کا پیسٹ ریٹ کر دیں گے پیاس کا پیسٹ بھی جو ہم نے بنا کے رکھا ہے اسے بھی سات میں ہی ڈال دیں گے سات میں ہی ڈال کے اسے ہم بھون لیں گے گیس کی فلیم سلو کرتے ہوئے ہم دس منٹ تک اسے اسی طرح اسٹر کرتے ہوئے بھونیں گے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اس ریسیپی میں گریوی ہمیں کم ہی رکھنی ہوتی ہے کیونکہ یہ بہتی پتلا ایک طرح سے یہ سوپ پورما ہوتا ہے اور اسے روٹی کے ساتھ مل کر ہی اچھے سے مکس کر کے کھایا جاتا ہے مٹن کو بھی گلتے ہوئے دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں ہم اسے چیک کر لیں گے مٹن بہت اچھے سے گل چکا ہے ہمیں اسے اسی طرح سے ہی مٹن کو گلا لینا ہے یہاں مسالوں کو بھی دس منٹ ہو گئے بھونتے ہوئے اور ہم نے بیچ بیچ میں اسے سٹر کر لیا ہے ہم اس میں ہاف ٹی سپون ہلدی پاوڈر ڈالیں گے ون ٹی سپون بھر کے دھنیا پاوڈر ون ٹی سپون بھر کے لال مرچ پاوڈر اچھے سے مکس کریں گے اچھے سے مکس کرتے ہوئے ابھی ہمیں مسالوں کو 20 سے 25 میٹ تک اور اسی طرح سلو فلیم پہ بھونتے رہنا ہے ہم اس میں ہاف ٹی سپون کشمیری لال مرچ ڈالیں گے اور ٹیس کے اکورڈنگ نمک ڈال دیں گے نمک آپ دھیان سے ہی ڈالیں کیونکہ ہم نے مٹن میں بھی نمک ایٹ کر آئے بھونتے وقت اگر مسالے تلے پہ لگتے ہیں تو آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اس میں پانی ڈال کے بھون سکتے ہیں اب ہم اس کو کور کر دیتے ہیں اور گیس کی فلیم ہم نے سلو رکھی یہ ہمیں اسے اسی طرح سے 20 سے 25 منٹ تک بھون لینا ہے اور بیچ بیچ میں ہم مسالوں کو اسی طرح چلاتے رہیں گے پھر سے ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے اور پانی ڈال کے اسے ہم بھونتے رہیں گے اس طرح سے ہمیں مسالوں کو بھونتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اور مسالوں سے بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے اور مسالے بہت ہی اچھے سے بھون گئے ہیں مسالے اچھے سے بھون لینے کے بعد لاسٹ میں ہم ڈالیں گے اس میں مٹن جو ہم نے بوائل کر کے رکھا تھا سوپ کے ساتھ اس میں ہم ڈال دیں گے اب ہم اسے چمچے سے چلاتے ہوئے اس میں ایک بوائل آنے دیں گے گیس کی فلم ہم نے ہائی رکھیے اب یہاں بوائل آ گیا ہے اب ہم گیس کی فلم کو بلکل سلو کر کے اسی طرح ہی اسے چھوڑیں گے جب تک ہم اس کے لیے تڑکے کی تیاری کر لیں گے تڑکہ لگانے کے لیے ہم یہاں کڑائی کو گرم پر چڑھا دیں گے اس میں ہم دو ٹیبلی سپون بھر کے گھی ڈالیں گے اور گھی کو ہم گرم ہونے دیں گے گھی جیسے ہی گرم ہو جاتا ہے یہاں ہم نے ایک میڈیم سائز کی پیاز لیے اسے باریک باریک چوپ کر لیا ہے سلائسیز میں اسے بھی ڈال دیں گے اور اس کا اچھا سا ڈارک کلر ہونے تک اسے ہم فرائے کریں گے گھی میں تڑکہ اس ریسیپی میں بہت ہی ضروری ہے اسے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آئے گا اب یہاں ہماری پیاز کا کلر اچھا ڈارک ہو گیا ہے اب ہم گیس کی فلیم کو آف کر دیں گے اور اس تڑکے کو ہم اخوانی کورمے میں ڈال دیں گے اور اس کی کچھ کنسسٹینسی اس طرح سے ہوتی ہے بلکل پتلی چونکہ ایک طرح کا یہ مٹن سوپ کورمہ ہی ہوتا ہے اور یہ بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور اس کا کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو گرمہ گرم روٹی کے ساتھ مل کر کھایا جاتا ہے ہم نے یہاں ایک برطن میں روٹی کو اس طرح سے ٹوڑ لیا ہے تھوڑے بڑے بڑے ٹکڑوں میں ہم اس میں گرمہ گرم مٹن سوپ کورمہ ڈالیں گے تین سے چار چمچ ہم اس میں ڈالیں گے بھر کے جب تک ہماری روٹی اچھے سے بھیگ نہیں جاتی ہے کورمے میں اس طرح سے کھانے میں یہ کورمہ بہت ہی ٹیسٹی لگتا ہے اور اس مٹن سوپ کورمے کو اسی طرح سے کھایا جاتا ہے کیونکہ اس کا اصلی ٹیسٹ اسی طرح سے روٹی کو مل کر بھگو کر کھانے پر ہی آتا ہے اور اس کے ساتھ کٹی ہوئی پیاز اور نیبو کا کامبینیشن بہت ہی اچھا لگتا ہے اور اس کو سرف کرتے وقت ہم تھوڑا سا اس پہ سپرنگل کریں گے کالی مرچ کا پاوڈر اس سے ٹیسٹ زیادہ بڑھتی آتا ہے تو آپ جب بھی اس کو سرف کریں تو اسی طرح سے کریں اور کٹی ہوئی پیاز اور نیبو کے ساتھ اسے انجوائے کریں یہاں میں نے کچھ ہرے دھنیے کی پتی ڈال کے گارنش کر لیا ہے اگر آپ کو میری یہ ریسیپی پسند آئی ہو تو پلیز لائک ضرور کریں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کر رہا ہو تو ون ٹائم سبسکرائب ضرور کریں فیملی اور فرنڈز میں ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں آپ کو میری یہ ریسیپی کیسی لگی؟ موسیقی